اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے آپ لوگ صاحب اچھا جی یہاں پہ میں بنانے لگی تھی یہ مانو سلوہ کے آلو پراتھا اب بہت سے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ بھئی یہ فروزن فوڈ کم ہی کھانا چاہیے لیکن کبھی کبھی کھا ہی لینا چاہیے جب تھوڑا سا کوئی ہو مثلا میں گھر میں کچھ کام والے لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے مجھے یہاں پہ جلدی سناشتہ بنانا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ یہ بنایا آلو پراتھا اور ساتھ میں لیا دہی تو اب میں یہاں پہ کرلوں ناشتہ اور اس کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں گھر کے حالات ہاں جی تو یہ آپ لوگ دیکھیں ہمارے سمینہ ٹیرس میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے دو تین دفعہ تو وہ کیا ہم نے کوشش کہ ٹھیک ہو جائے لیکن نہیں پھر یہ سارا ٹیرس یہ ٹائلیں وغیرہ جو ہیں یہ توڑنی پڑی ہیں تو اس کے بعد پھر ہی وہ مطلب جو مسئلہ تھا وہ نکلیا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کام والے لگے ہوئے تھے سارا دن بس ٹھک 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 لیکن انہوں نے یہ ایک ہی دن میں یہ سارا توڑ دیا تھا لیکن پھر بھی دائیسی بات ہے گھر میں کام چل رہا ہو تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چل رہا تھا پینٹ وغیرہ کا کام تو وہ بھی میں نے حودی کلپ لینے تھے تو اس لیے میں کچھ لے سکی ہوں کچھ نہیں لے سکی تو میں نے سچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں میں آپ کو دکھا دوں کہ کس وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی اور کچھ میں نے بنائے ہوئے ہیں مطلب ریکارڈ میں نے کی ہوئی ہیں ویڈیوز وہ بھی میں ایڈٹ کر کے وہ بھی نہیں ڈال رہی کیونکہ آرام سے پھر کچھ دن تک فری ہو کے گھر شر صاف کر کے پھر تو مسئلہ اصل میں یہ تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں نا دونوں سائٹ سے یہ اندر کوئی تھوڑا سا لیکج کا مسئلہ تھا یا کیا لیکن اس کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ آپ لوگ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً سیکنڈ ٹائم ہے چار پانچ وجہ کا ٹائم ہے تو یہ آپ لوگ دیکھیں یہ ٹائلز وہ لگا چکے ہیں تھوڑا سا ہی رہ گیا لیکن جو گھر کے حالات ہیں نا وہ آپ لوگ ایک تفاہ چیک کریں اتنا گن مچا ہوئے اور پھر یہ اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہ سکارٹنگ وغیرہ رہ گئی تھی یہاں پہ بلیک لگنی تھی لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ٹائلز لگائی ہیں نا ان کے ساتھ کی کریں کیونکہ اس کا یہ ہوگا کہ جو بلیک لگ جائے نا تو بہت زیادہ اس پہ ہلکا سا مٹی بھی ایسے ڈل جائے تو وہ نشان نظر آنے لگ پڑتے ہیں تو یہ اصل میں مہین مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ سارا ٹائرس ہمیں ایک دفعہ برباد کرنا پڑا تو اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں نا بہت زیادہ ٹی وی لاؤنج ہے جہاں پہ یہ تھوڑا سا آ گیا تھا اب ہم نے اوپر وہ کنوپی بغیرہ بنوا دی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں اس کے بعد یہ کمرے میں تھا وہ بھی الحمدللہ ہو گیا اور پلیز یہ بلینکٹ کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ میں نے وہ کرٹن بغیرہ اتارے ہیں تو وہ اصل میں گلی میں کھلتی ہے سامنے کچھ کام والے لگے ہوئے تھے تو میں نے وہ فیلحال وہاں پہ بلینکٹی ایسے لٹکا دیا تو یہ آپ لوگ دیکھیں دفعہ گھر کے حالات چک کریں اب میں نے کچھ دن پہلے یہ صفائیاں کی ہیں اور کچھن اوف یہ کچھن میں بھی تھا تھوڑا سا کام پینٹ کا لیکن یہ ہے کہ کافی گند کافی مچ گیا لیکن الحمدللہ جو مسئلے تھے وہ ہو گئے ہیں حال یہ دیکھیں یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ بھی ہو گیا کلیر اور باقی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے یہ آپ ایک دفعہ ٹائرس ہیں گے اب یہ اچھی طرح سے اس کو ایک دو دفعہ دھلوانا ہے تو پھر یہ جا کے کہیں سے جب گرانڈر وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ اس سے جو وائٹ وائٹ نکلتا ہے وہ بہت گند اس سے مچتا ہے تو سیڑیاں جو ہیں وہ ابھی یہاں اوپر تو ہیر لائٹ نہیں ہے یہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہو پر بھی تھا تو یہ آپ لوگ چیک کریں ایک دفعہ یہاں پر کتنا گند ہے اچھا میں جاسی گند دیکھوں گھر میں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں چیک کریں یہ سیڑیاں اور اس کے علاوہ یہ میرے کمرے کی ونڈو ہے جس کے شیشے وغیرہ میں صاف کرواری تھی یہ بالکنی بنی ہوئی ہے باہر کی سار پر چھوٹی سی اس کے علاوہ ایسی وغیرہ اور اس کمرے میں کرٹن میں نے لگا دیئے تھے تو بس اب یہی کام چل رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ آج کی ویڈیو اتنی کوئی حاصل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھیں اچھا شیشے جو ہیں وہ میں اسی سے صاف کرتی ہوں تو اس کے علاوہ انشاءاللہ میں مزید اچھے اچھی ویڈیوز بناوں گی آپ لوگ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ شیشہ ہو گیا صاف اچھا میں ویڈیوز مزید بھی بناوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کافی کچھ شیئر بھی کروں گی لیکن ابھی ابھی کی ویڈیو بنانے کا مقصد یا مطلب صرف یہ تھا کہ میں تھوڑا سا بیزی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں مزید ویڈیوز نہیں ڈال سکی اس کے لیے معذرت اور پھر اور پھر یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ میں یہ سلات پتہ تھے یہ اصل میں میں آپ کو پتا کہ یہ جب آپ لائیں تو تب ہی فریش یوز ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ حراب ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ایسے رکھ لیتی ہوں نیچے ایک پیپر اچھا ان کو پہلے اچھی طرح سے دھو کہ بلکل صحیح ڈرائی کر کے اور پھر یہ ہے کہ ایک پیپر رکھیں گے اس کے اوپر ہم کچھ سلات پتہ رکھیں گے ایسے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ایسے ہی کر کے مطلب جتنے بھی ہوں وہ اپنے ایسے رکھیں اور اینڈ پہ سب سے اوپر اس کے آپ ٹیشو پیپر رکھتے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے کافی دیر تک یعنی کہ ایک ہفتے سے دس دن تک یہ سیو رہ سکتے ہیں تو یہ آپ اگر سلات پتہ سیو کرنا چاہیں تو آپ اس طرح رکھیں اس کو بس ایر ٹائٹ کسی بھی مطلب کنٹینر بغیر میں رکھ کے آپ فریج میں رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی حراب نہیں ہوں گے دس دن تک اس کے بعد میں کچن میں آگئی اور کچن میں یہ میں نے اس میں تھوڑے سے وہ ڈالی ہیں ٹنڈر پاپس اور فرنچ فرائز یہ اب میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم گھر کے حلاد بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں اور کھانا تو بالکل میرے سے نہیں بنانے ہو رہا تھا اور دن کو بھی باہر سے بس وہ بریانی مگوا کہ وہ ہم لوگ نے کھائی تو یہ ہے کہ اب یہ میں بناؤں گی تو پلیز میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے اور یہ بھی آپ کسی دن بنا کے ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ